اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہرہ برکت آپ سے مخاطب ہے امید آپ خرید سے بھی ہوں گے خوش بھی اور محفوظ بھی بہت دکھوالی بات ہے جو بیس سالوں کے بعد ایک تاریخی سیریز پاکستان میں ہوئی اور پاکستان وہ سیریز ہار گیا آسٹریلیا سے وہ سیریز ہارا ہے اور آخری دن میچ ہارا جیت سکتا تھا اور ہم نے دیکھا کہ دو میچ ایسے تھے کہ جہاں پر پاکستان کے تاریخی سیریز جیت سکتا تھا نہیں جیت سکا بھارت میں ٹرانس میشنز ہو رہی ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا سپورٹس تک میں وہ سارے بیٹھ گئے ہیں وہ وکراند گپتہ صاحب وغیرہ ون اف اپریلین جنرلسٹ میں انہیں سمجھتا ہوں اور مختلف جو سافی ہیں بھارتی سپورٹس جنرلسٹ ہیں وہ سارے بیٹھ گئے ہیں ایک تو پاکستان کو لتھار رہے ہیں لیکن خوشیاں منائی جا رہی ہیں بھارت میں جشن منایا جا رہے ہیں سلیبریٹ کیا جا رہے ہیں ایک تو کچھ دن پہلے ہو لی تھی لیکن ان سولی سے بھی بڑا جشن آج بھارت میں بنایا جا رہا ہے کیونکہ اس سیریز جو ہارا ہے پاکستان اس کا فائدہ سب سے زیادہ آسٹریلیا کو نہیں بلکہ بھارت کو پہنچا ہے اور ورلڈ جو ڈیو ٹی سی ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ ہے اس میں بھارت اب تیسرے نمبر پر آ گیا ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ کیا اشیاء انہوں نے کچھ نہیں ہے لیکن جو کہ پاکستان کی شکست ہوئی اور اس اس کی وجہ سے فائدہ بھارت کو پہنچ گیا جو پاکستان کو سوچنا چاہیے تھا سٹیٹیجائز کرنا چاہیے تھا پلین کرنا چاہیے تھی اور اس چیز کے اوپر ہوم ورک کرنا چاہیے تھا تینک ٹینک بیٹھنا چاہیے تھا ڈیٹا انیلیسیز ہونی چاہیے تھا اور کیٹکولیٹ کرنا چاہیے تھا کہ تین سو اکاون پر جا کر پیٹ کمنز اگر ڈیکلیئر کر رہا ہے اننگز اور آپ کو دے رہے کے آکے چیز کریں بھیلا نہیں تھا بے وکوف نہیں تھا اسے پتا تھا کہ کیا کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پوری سیریز میں اگر آپ دیکھیں تو نیتھن لائن یا کسی بھی سپینر کی پرفارمنس نہیں ہے بٹ ایٹ دا لاسٹ ڈے نیتھن لائن نے اپنا ٹریک کیا اور پاکستان کو پسا دیا بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ابھی یہ ایک باقاعدہ کچھ تقریباً بھی سے تین گھنٹے پہلے ایک خاص ٹرانسمیشن کی ہے سپورٹس تک کی ٹیم نے اور انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہے اور سارے اداد و شمار سامنے رکھیں کہ کس طرح سے بھارت کو فائدہ ہوا ہے آسٹریلیا پہلے نمبر پر ہے جی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں اب اور انہوں نے تقریباً پانچ میچز جیتے ہیں تین میچز ڈراؤ ہوئے اور انہوں نے ابھی تک دو سیریز آسٹریلیا نے کھیلی ہیں اور اس کے بعد ساؤتھ افریقہ کو اگر آپ دیکھیں تو تین جیتا ہے دو ہارا ہے دو سیریز انہوں نے بھی کھیلی ہیں بھارت نے چھے انہوں نے گیمز جیتی ہیں اور اگر آپ دیکھیں بھارت کو تو ان کے ڈراؤ کتنے ہوں میں ہیں تقریباً تین گیمز بھارت نے آ رہی ہیں چھے جیتی ہیں دو گیمز ان کی ڈراؤ ہوئی ہیں اور چار سیریز یہ بھارت ابھی تک کھیل چکا ہے اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر آ گیا جی پاکستان ہے پاکستان تین جیتا ہے دو ہارا ہے دو ڈراؤ ہوئے ہیں اور تین سیریز پاکستان کے لیے یعنی ابھی بھی ایک سیریز پاکستان کے پاس بارال موجود ہے لیکن بھارت کو یہ ایڈونٹیج ملا کہ بھارت نے چوتھے نمبر سے بھارت تیسرے نمبر پر چلا گیا ہے اور یہ سب سے بڑا ایڈونٹیج ہے جس کو بھارت میں بھارتی میڈیا اور مختلف لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ٹویٹ کر رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں لیکن بھارال پاکستان کا حاصل کیا تھا اس ساری سیریز تھے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آ گئی بھارت کا جو پروپیگنڈا تھا بھارت نے جس طرح سے پاکستان کو آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کی تھی وہ موکی کھانی پڑی ہے بھارت کو اور یہ بڑی ایک حقیقت بن کر سامنے آئی ہے کہ آسٹریلیا نے پاکستان میں تین ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں اس کے بعد تقریباً تین او ڈی آئیز کھیلے گی اور ایک ٹی ٹوینٹی کھیلے گی اور ایک ٹی ٹوینٹی کھیلے گی اور پاکستان میں کرکٹ ایک بائنڈنگ فورس ہے جو پوری قوم کو ایک پلائٹ فارم پر اکٹھا کر دیتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت پولیٹکلی بہت ساری چیزیں ہیپن ہو رہی ہیں لیکن لوگ � ٹیسٹ کرکٹ کو ٹیسٹ میچ کو سلیبریٹ کر رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں یہی خوبصورتی ہے اس گیم کی یہی ایسنس ہے ٹیسٹ کرکٹ کا that we are seeing اور but bad luck کہ پاکستان کی ہار کا فائدہ ایک تو بھارت کو جا رہا ہے اور بھارت نہ صرف پاکستان کی ہار کو سلیبریٹ کر رہا ہے بلکہ پوائنٹس ٹیبل میں ٹیسٹ چیمپینشپ میں جو بھارت کو ایک ایڈونٹیج بھی بازابطہ طور پر واضح طور پر نظر آ رہا ہے وہ اس چیز کو بھارت سلیبریٹ کر رہا ہے اور چوتھے نمبر پر ہے پاکستان ایپ ٹیسٹ چیمپینشپ میں لیٹسی کے آنے والے ون ڈی سیریز میں کیا ہوتا ہے کیا اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اپنا خیال رکھیں گے اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ